ہے سب سے پہلے جو ڈیلی ویجورس ہے کیجور لیبورس ہے سیزنل ہے اور جس طرح کے بھی یہاں ٹیمپریری ملازمین ہیں جن میں مختلف محکموں میں جو کام کر رہے ہیں اور ان کے تقریباً پچھلے ایک سال سے ویجز نہیں دی گئی ہے آتے ہیں ہماری سرکار سے یہ پرزور ڈیمانڈ ہے اس بڑے دن پر تمام ایسے ملازمین کا اگرچہ وہ ٹیمپریری بیسس پر ہو اگرچہ وہ ریگلر بیسس پر ہو ان کا تنکہ واگزار کیا جائے جن کا تنکہ پچھلے کہیں مینوں سے بند ہے آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کے دور میں ایسے حالات میں جہاں اس وقت ورلڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا جمہو کشمیر بھی ایک وبائی بیمار نے اس کو بیماری نے اس کو کور کیا ہے اور یہاں بالکل حالات اس وقت کافی گمگیر ہے ایسے میں ہمارے جو یہ نچلے طبقہ کا ملازمین ہیں بہت بڑے کپرسی کی میں حالت میں اس وقت دن گزر بسر کر رہا ہے ان کے اگر دیکھیں گے اس وقت ان کا آیال پھاک کشی کا شکار ہے دوائیہ کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں میں اربار اقتدار سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ اس بڑے دن اس بڑے موقع پر بھی اس عظیم موقع پر بھی ایسے ملازمین کا تنکہ نہیں چھوڑیں گے تو کوئی آپ کو حق نہیں بنتا ہے اقتدار پر رہنے کا کیونکہ یہ ایسے ملازمین ہیں یہ ایسے کام کرمچاری ہیں یہ ایسے کام کرنے والے بندے ہیں جنہوں نے ہمارے ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں یہ اس وقت ایسے حالات میں بھی انہوں نے اپنے جان کو جوکے میں ڈال کر سرکار کو پورا تعاون دے کر اس پینڈیمک میں اپنا فرض من سے بھی نبایا لہذا یہ پریس کانفرنس آج بالخصوص اسی مدہ کے لیے ہے میں آپ سے یہ التماث میڈیا سے کرتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ اس وقت جو یہ منموم ویجز پر کام کر رہے ہیں جو بالکل ایک کسی رقم لے رہے ہیں تنکہ مہینے کا یہ بھی بند ہے ان کے حالت دیکھ لو آپ سرکار پر پرزور مطالبہ ہے سرکار سے میں ارجٹ کرتا ہوں کہ ان کو ترکہ اس دن پر واگزار کیا جائے اپنا احتجاج بھی اپنا پروٹسٹ بھی چودہ تاریخ کو سیکریٹ کے سامنے درج کیا کہ ان کی ریگولیزیشن کی جائے یہ اس وقت پریشانی کے حالت میں یہ تمام جمہو کشمیر میں اپنا احتجاج درج کر رہے ہیں اور سرکار اس وقت پالسیاں بنا رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں سرکار ان کے متعلق بھی ون ٹائم پالسی بنا کر ان کو ریگولیز کریں ان کو پرمیٹ پوسٹ اوپر یہ کریشن کر کے ان کو ون ٹائم پرمیٹ کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ بھی جمہو کشمیر میں ایک ہی سالو ہو جائے گا جبارٹمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں اتنا تاون انہوں نے سرکار کو دیا ان حالات میں اور وہ تنکہ کے بغیر ہے کیا وجہ ہے سرکار اس وقت ریٹیرمنٹ جو ہے ریٹیر ہو گئے ہیں ہیلے ڈیپارٹمنٹ سے ان کو واپس اپنڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ایج ڈی املا ایج من کا تنکہ نہیں ہے لہذا میں ایک بار پھر سرکار سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں ان پر زور دیتا ہوں کہ بغیر کسی تاخیر کے اس بڑے دن سے پہلے آنے سے پہلے پہلے ان کا تنکہ ہوا گزار کیا